کیا سستہ ہوگا؟ کیا مہنگا؟ کتنے نئے ٹیکس لگیں گے؟ وفاقی بجٹ آج آئے گا وفاقی وزیر خزانہ ساڑھے نو ہزار ارب کا بجٹ پیش کریں گے سرکیاتی بجٹ کے لیے آٹھ سو ارب رکھنے کی تجویز وفاق کے لیے ایک ہزار پانسو تئیس ارب روپے رکھے جا رہی ہیں سوبوں کو چار ہزار دو سو ارب روپے منتقل کرنے کا تخمینہ مقامی کرزوں اور سود کی اداعیوں کے لیے تین ہزار نو سو ارب مقرر کرنے کی سفارش حکومتی امور چلانے کے لیے پانسو ستائیس ارب مقرر کرنے کی تجویز ہے وزیراعظم شہباز شریف کی ذریعہ صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس گیارہ بجے ہوگا وفاقی بجٹ کی منظوری دی جائے گی نئے ٹیکسز کے حوالے سے بھی فیصلے کیے جائیں گے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینچن میں اضافے کی منظوری دی جائے گی حکومتی اتحادیوں کے لیے زرداری ہاؤس میں شایعہ وزیراعظم شہباز شریف مولانا فوجو رحمان جوہد شجاعت کی شرکت خالد مقبول صدیقی شہزہ انبکٹی اور دیگر آنماوی موجود تھے اتحاد میں شامل جماعتوں کے سربراہان کا وزیراعظم پر اعتماد کا ظہر سابق صدر آصف علی زرداری کی کابشوں کو بھی سراہا ملک کو مل کر بہرانوں سے نکالنے پر اتفاق شدید گرمی میں بہترین لوڈ شیڈنگ کراچی میں بجلی کی بندش کا دورانیا پندرہ گھنٹے ہو گیا اندرونے سندھ میں بھی کئی کئی گھنٹے بجلی غائب لاہو سمیت پنجاب میں بجلی کی بار بار بندش خبر پختونخواہ اور بلوچستان میں بھی صورتحال سنگی سندھ میں بوٹی مافیا بے لگام لڑکانہ میں گیارمی جماعت کا اردو کا پرچہ آؤٹ واتس اپ گروپس میں شیئر کرونا مزید دو افراد کی جان لے گیا چوبیس کھنٹے کے دوران بہتر نئے کیس ریپورٹ مصبت کیسز کی شرحہ سیفر اشاریہ چار آٹھ فیصد ریکارڈ پچاس مریضوں کی حالت تشویشنا سندھ میں سینجی سٹیشنز پھر تین روز کے لئے بند گیس سٹیشنز پیر کے صبح آٹھ بجے کھولیں گے یہ سویس سردن کا کہنا ہے کہ گیس پریشر میں کمی کے باعث سینجی سیکٹر کو فراہمی موت رکی گئی ملک کے بیشتر شہروں میں آج بھی موسم گرم اسلام آباد میں شام کو آندھی اور بارش کا امکان لاہور سرگودہ مردان ڈی جی خان سمید ملہکہ علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلنے کی توقع سترال مردان سواد میں بارش کی پیش گئی کراچے سمید سندھ کے بعض اسالی علاقوں میں بھونڈا باندی متوقع